السلام علیکم ناظرین و صحابین یہ آوڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب علمیہ تاریخ کے مضمون اسلامی تاریخ یا مسلمانوں کی تاریخ سے ماخوض ہے ڈاکس آپ لکھتے ہیں عام طور سے دنیا کی تاریخ کو جغرافیائی لحاظ سے تقسیم کر کے اسی مناسبت سے اسے معصوم کیا جاتا ہے مثلا تاریخ انگلستان، تاریخ فرانس یا یورپی تاریخ اور افریقی تاریخ اگر کسی ملک میں مختلف اقوام نے حکومت کی ہو تو ان کی تاریخ اس ملک کی تاریخ کا ایک حصہ ہوگی اسی طرح اگر وہاں مختلف مذہب نے کوئی کردار ادا کیا ہو تو وہ بھی اسی طرح تاریخ کا ایک حصہ ہوں گے کسی ملک کی ایک جامع مجموعی تاریخ ہوتی ہے جس میں اس ملک میں رہنے والی اقوام، مذاہب اور علیدہ علیدہ ثقافتیں اور تہذیبیں آ جاتی ہیں دنیا کے دوسرے حصوں اور ملکوں میں تاریخ کو مذہب سے منسلک نہیں کیا گیا ہے مثلا عیسائی تاریخ نام کی کوئی چیز نہیں ہے یورپ میں عیسائیوں کی اکثریت ہے مگر یورپ کے ہر ملک کی تاریخ اس ملک کے نام سے موصوم ہے یا پھر پورے یورپ کی ایک تاریخ ہے ہمارے ہاں تاریخ کو مذہب سے منسلک کر کے اسے تاریخ یا مسلمانوں کی تاریخ سے موصوم کرنا شروع کر دیا ہے اسلامی تاریخ کی اسطلاح نے ہمارے مورقین کو خاصی الجن میں مبتلا کر دیا ہے کیونکہ جب اسلامی تاریخ میں غیر اسلامی فعال نظر آئے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا سب اسلامی تاریخ ہے اسلامی تاریخ کو اس الجن سے نکالنے کے لیے ہمارے مورقین نے یہ فرق پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اسلامی تاریخ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خرفہ راشدین کے عہد تک محدود ہے اور جب امیہ اور اباسی خانداروں نے شخصی حکومتیں قائم کر لی اور اسلامی رسولوں اور اقدار کو مجروع کر دیا تو ان کی حکومتیں اسلامی نہیں رہی اس لیے یہ تاریخ اسلامی نہیں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ ہے اسلامی تاریخ کی اس تفسیر سے ایک الجن کو تو دور کرنے کی کوشش کی گئی مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی مختصر دور اور اہد میں محدود ہو کر رہ گئی اور طویل تاریخ کو اس سے نکال دیا گیا اور یہی وہ تاریخ ہے جس میں اگر ایک طرف خونڈے جنگیں فتوحات اور سازشیں ہیں تو دوسری طرف علم و عدب مصوری موسیقی تعمیرات اور علم و سائنس کی بھی ترقیہ ہیں تاریخ کی یہ تفسیر اس لحاظ سے غلط ہے کہ اسلام اور مسلمانوں دو الہدہ چیزیں نہیں ہیں اس لیے اسے چاہیے کہ اسلامی تاریخ کہا جائے یا مسلمانوں کی تاریخ یہ صرف الفاظ کا الٹ پھیر ہے ورنہ اس کا مفہوم ایک ہے یہی الجن اس وقت بھی پیدا ہوتی ہے جب ہم اسلامی نظریات اور افکار میں ان مسلمان فلسفیوں کے افکار لے آتے ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے ابن روشت الفاربی الرازی بو علی سینہ اور ابن خلدون یہی حال ان سیاسی اداروں کا ہے جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں لیکن ہم انہیں اسلامی یا مسلمانوں کے ادارے سے محصوم کرتے ہیں اس لیے سلجن کا علاج یہ ہے کہ ہم تاریخ کو جغرافیائی ناموں سے تقسیم کریں مثلا ہندوستان کی تاریخ کو مذہبی یا نسلی بنیادوں پر تقسیم کرنے کے بجائے اس میں مجموعی تسلسل کے ساتھ لکھا جائے کہ جس میں ہندو، بودھ، جین، عیسائی اور مسلمانوں کے کارنا میں باہیثیت مجموعی آئیں کیونکہ تاریخ کو مذہب کی بنیاد پر موسم کرنے سے یہ ہوا ہے کہ تاریخ میں فرقہ واریت کی بنیاد پڑی اور یہ تاثر ابرہ کہ مسلمانوں کی جڑے کسی ملک میں نہیں جن ملکوں میں یہ آباد ہوئے اور جہاں صدیوں کی رہائش کے بعد انہوں نے مہا کی تہذیق اور ثقافتی زندگی میں حصہ لیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس سے علیدہ رہنے پر اسرار کیا اور اپنی تاریخ کو اس ملک کی تاریخ میں ضم کرنے سے انکار کیا جدید تاریخ جو بیرحال یہ تبدیلی آ گئی ہے اور مسلمان ملک اپنی علیدہ علیدہ تاریخیں لکھ رہے ہیں ان کی یہ تاریخیں ان کے قومی تشخص کی علامتیں ہیں کیونکہ ان کی پیچان ان کے ملک کے مرونے منت ہے